اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہربلویلی سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنلی مجھ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میرے کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیر صاحب کو بہت آنی مل سکے ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک بہترین ٹپس لے کے آیا ہوں نیچرلی طور پر بڑا مفید ہے اور روزمارہ کے استعمال میں بھی آپ لوگ کرتے ہیں ہر کوئی کرتے ہیں تقریبا مولی جو ہے آج اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹیٹیل سے مولی اور نظام حضم کی اہم گزہ اور اس کے علاوہ مولی قبض سے بھی محفوظ رکھتی ہے بواسیر کو ٹھیک کرتی ہیں تو ناظرین مولی کا پودہ تین فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور مولی اس کی جڑھ ہے اس کے پتے پلیاں اور بیچ بھی گزائی اور دبائیتی طور پر استعمال ہوتے ہیں مولی کی پھلیوں کو جو ہے منگرے کہتے ہیں اور پوختہ ہونے پر ان میں سرخ سیاہی مائل بیج نکلتے ہیں جو عام طور پر تخم ترب کے نام سے مارکیڑ میں ملتے ہیں تو ناظرین مولی کو بطور صلات پکا کر یا اچار بنا کر کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ مولی کی شکل جو ہے حجم اور رنگت کے لحاظ سے کئی اقسام ہیں ہمارے ہاں عام طور پر سفید مولی کھانے میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے ناظرین بڑی لمبی اور گاجر کی شکل جیسی ہوتی ہے لال مولی بھی ملتی ہے جس کی شکل گول اور جل کی رنگت لال اور سفید ہوتی ہے کالے رنگ کی مولی بھی پائی جاتی ہے جس کی شکل شلجم جیسی اور رنگت بیدی سی سیاہ یا گیری بوری ہوتی ہے ناظرین اس کے علاوہ جو کاٹنے پر گودہ سفید رنگ کا نکلتا ہے اس کا ذائقہ خاصہ تیز ہوتا ہے اور لال مولی میں سیلیکون اور کالی مولی میں سلفر کی مقدار باقی اقسام سے زیادہ ہوتی ہے تاریخ دانوں کے مطابق مولی جنوبی ایشیاں میں پائی جاتی تھی مصر میں اسے ستائی سو اسی کاف میم میں کاش کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ شروع میں کاش کی گئی مولی کالے رنگ کی تھی اس کے بعد سفید اور بعد میں سرخ مولی کی کاش ستروی ستوی میں کی گئی ناظرین یونانی ماہر طب اپنے مریضوں کو زہر کی سمیت سے بچنے کیلئے مولی کھانے کا تجویز کرتے ہیں اس کے علاوہ مولی کا ذائقہ جو ہے شوریت مائل اساسی اور تیز ہوتا ہے اس میں پائے جانے والا کیمیائی مرقب انزائم چوبانے پر مل کر مرقب بناتے ہیں اور جو مولی کی تیز چوبنے والے ذائقے کی وجہ سے ہیں اس کے علاوہ مولی کی کچھ اقسام کو صرف تیل حاصل کرنے کیلئے اگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سو گرام مولی میں موجود غزائی اجزاء توانائی سو کلو کیلوریز کاربو ہائیڈریٹ تین پوائنٹ چار گرام اور پروٹین زیرو اٹھ سٹھ گرام اور غزائی دیشہ ایک اشاریہ چھ گرام فولیٹ پچیس مایکرو گرام نیاسین زیرو دو سو چھون گرام اور اس کے علاوہ پیروڈیکسین زیرو اکتر میلی گرام ہے اور آج جو ہے پوٹاشیم دو سو تینتیس میلی گرام کیلشیم پچیس میلی گرام کابر زیرو پوائنٹ فائیف میلی گرام فولات چونتیس میلی گرام مگنیشیم دز میلی گرام اور مگنیزم جو ہے انتر میلی گرام زینک جو ہے اٹھائیس میلی گرام اور بیٹا کیروٹین جو ہے چار مایکرو گرام اور اس کے علاوہ مولی کا استعمال ہائی بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم پائے جاتا ہے مولی میں موجود سلفر کی مرقبات جگر اور پویتے کے افغال کو صحت مند بناتے ہیں تو ناظرین نظام اے نظام کو بہتر بناتے ہیں اور کالی مولی کا جوس کلسٹرول کو کم کرتا ہے مولی کھانے سے وزن نہیں بڑھتا اس میں کم کیلوریز پائی جاتی ہیں ناظرین مادوں کو جمع ہونے سے روکتی ہیں بھوک بڑھاتی ہیں مولی کا رز گردے کی پتری کو توڑنے میں مدد دیتا ہے گلائیس میک انڈیکس کم ہونے کی وجہ سے زیابی تسی افراد بھی کھا سکتے ہیں قبض ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں بواسیر پائلز کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کے علاوہ پشاب باور ہے اس کا جو پشاب کی جلن اور سوجن کو ٹھیک کرتا ہے سینے کی جگڑ کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین سانس کی بیماریاں جیسے دماغ ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور اس کے علاوہ گلے کی خراش کھانسی دوسری سانس کی بیماریوں کے لئے ایک چمچ مولی کا جوس اور شہر توڑا سا نمک مکس کر کے دن میں تین چار بات استعمال کرنا بہت مفید ہے حشرات کے کارٹنی کی صورت میں اس کا جوس متاثرہ جل پر لگات دینے سے درد اور سوجن کم کرتا ہے تو ناظرین اس کو بطور فیس پیک مولی کو چہرے پر بطور فیس پیک جو ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جل کو تازگی دیتا ہے کیونکہ ویٹامین سی فاسفورس زنک اور بی ویٹامین پائے جاتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹپس ہے ٹاپک ہے احتتام ہوا جاتا ہے اپنا بہت سارا خاص خیل رکھیے گا